سلام علیکم تلہ دکٹر ازاز پیرزادہ بی ایسی آنر یو سی لنڈن الحمدللہ پینتی سال سے شعبہ ہومی ورطیق سے منسلک ہیں ہمارے بیورز نے تانسلز کے اوپر جن بچوں کے گلے خراب ہیں تانسلز ہیں ان کے لئے میڈیسن کا گاہ ہے تو پہلے میڈیسن نوٹ کر لیں تو سلفر ہے تھرٹی نمبر پرائٹا کاربونک کا تھرٹی اور فائٹولا کا ڈکینڈرا یہ بھی تھرٹی آپ نے لینے ہیں یہ تین میڈیسن ہیں اور ایوینہ سٹیوہ مدھر ٹینچر ہے یہ چیزیں میں رکھئے گا مدھر ٹینچر لینا ہے اور الف الفہ مدھر ٹینچر اب یہ جو تین میڈیسن ہیں یہ بچوں کے لئے آپ تین پانچ سال آٹھ سال تک کے لئے ایک کترہ تینوں میں سے لے ایک کترہ تین کترے دن میں تین دفعہ دینے ہیں یہ نارمل ڈوز ہے گلہ خراب ہو نہ ہو یہ کافی لمبا علاج ہے اس کا یہ چیز دین میں رکھیے گا کیونکہ گلے خراب ہیں تو ابھی تو یورپ کے اندر سارے ڈاکٹرز اس پاتھ پہ مطفق ہے کہ بچوں کے ٹانسلز ریموو نہیں کریں ٹانسلز کو رہنے دیں ان کو رپیئر کریں حد تل امکان کوشش کریں کہ یہ رپیئر ہو جائیں تو ہمارے پاکستان میں بڑا جیف سرو آ جائے کہ وہ جائیں جی ٹانسلز ریموو کرتے جی وہ بچہ پھر ساری جنگی نزل زکام کا بھی مریض رہتا ہے سب سے پہلے یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ یہ ایک کترہ آٹھ سال کے عمر کے لیے آٹھ سے لے کے پندرہ کے لیے دو سے تین کترے صبح و دوپیر شام تو اوپر والے جو بچے ہیں ان سے پھر تین سے پانچ کترے کالے پندرہ سے بیس بائیس سال کے جو بچے ہیں ان کو کھانے میں بلکل گند بلا بند کریں باہر سے جو بھی چیزیں کھاتے ہیں تیل کی تلی چیزیں ہوں بیکری کا سمان ہوں شوارمے ہوں برگر ہوں یہ ساری چیزیں پیپسی کوک جو تھنڈے جوز ہیں ڈبے والے کچھ بھی ہوں بلکل بند کر دیں تو انشاءالہ آپ جلدی اس کا ریزرٹ لیں گے اب آجا ہی ایوین اور الفیلفا کی طرف اب ان بچوں کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں وہ ٹانسلز ان کے ریکور کرنے میں باڈی ادھر خرچ کر دیتی یہ بچے پھر مجموعی طور پہ تھوڑا سا مال نیوٹریشنز کا شکار ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ان کی خوراک سہی طرح لگتی نہیں ہے تو آٹھ سال کے بچوں کے لیے دو دو کترے ایوینہ اور دو کترے الفیلفا صبح دوپیر شام ساتھ دے دیں اور اس طوران اگر کسی کو زیادہ ٹیک ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پانچ کترے سلفر کے پانچ برائٹا کے پانچ فائٹولکا کے یہ ڈکینڈرا لینا بیری نہیں لینا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا تو یہ والا جو نام ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ایک فائٹولکا بیری ہے وہ نہیں لینا تو ان کے پانچ پانچ کترے پندرہ کترے ایک پیارلی پانی میں جس کے اندر تو وہ ایک چمچ ہر آدھے گھنٹے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں جب شدت ہو بہت زیادہ درد بخار ہو گلہ بلکل بند ہو جائے نگلنا مشکل ہو جائے بچہ بڑی تکلیف محسوس کرے تو وہ پانچ 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 پندرہ کترے ان کے ایوینی الفا الفا نہیں ڈالنا تو ان کے پندرہ کترے ایک پیارلی میں ڈال لیں اور ہر آدھے گھنٹے بعد ایک چمچ دیتے جائیں یہ ایکیوٹ کنڈیشن کے لیے جو بہت زیادہ شدت کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے تو ایوینہ اور الفا الفا کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھئے گا کہ بچے ممن کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دونوں چاہیے تو آٹھ سال کے بچوں کے لیے دو دو کترے کر لیں دو ایوینہ دو الفا الفا کے صبح دوپیر شام اور اس سے اوپر بچے وہ پندرہ سال کے لیے تین سے چار کترے دونوں کے مکس کر کے تین ایوینہ تین الفا الفا کے تو یہ دے لیں اور جو پندرہ سے بیس پائیس سال کے ہیں ان کو چار چر کترے کر لیں تو اس طرح یہ روٹین چلے گی یہ الفا الفا اور ایوینہ یہ صرف صبح دوپیر شام دینا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا یہ زیادہ آپ کر سکتے ہیں ان کو جیسے پانی میں مکس کر کے بتایا وہ آپ دے دیں ہر آدھے گھنڈے بعد انشاءاللہ شدہ جو ہے نا وہ ایک آدھ دن کے اندر ہی کم ہو جائے گی لیکن ایک چیز ذین میں رکھئے گا ٹانسلز اتنی جلدی ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں دیکھ کم از کم دو سے تین مینے لگیں گے بلکل سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ان تین میڈیسن کو ایک ایک کترہ روز کا ضرور رکھئے گا سب کے ساتھ کم از کم اگلا سال ڈیڑھ جتنی ڈیڑھ تک واپس وہ نہیں آتے تو سائز ان کا ٹھیک ہو جائے گا ورکنگ کنڈیشن ٹانسلز کی انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گی باقی تھنڈا جوز تھنڈی بوتلیں گند بلا جنگ فوٹ یہ ساری چیزیں بند کرنی پڑیں گے جس میں پاپر لیس تیل کی چلی تلیوی چیزیں جو چپس وغیرہ یہ ساری بند کرنی پڑیں گے ان کے لیے دہیں دودھ ملائی مکھن اس طرح کی چیزیں چاہئے انڈا لازمی دے ان لوگوں کو کیونکہ یہ خوراک کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں جتنی انرجی ہوتی ہے وہ ٹانسلز کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کو ریکاور کرنے کے لیے جسم بہت زیادہ زور لگاتا ہے تو یہ چیز انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ بہترین قسم کے ٹانسلز کنٹرول ہوں گے اور ان کا اپریشن کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی السلام علیکم ورحمت اللہ